حکومت میں ایک اور بہت بڑا ستیفہ سامنے آگیا اور لگتا اب ایسے ہے کہ حکومت میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ زیادہ دیر تک زیادہ وقت تک ان کے ساتھ ٹکے نہیں رہ پائیں گے حکومت بھی اب سر پکڑ کے بیٹھ گئی ہے کہ ہم کیا کریں ہمارے اپنے لوگ ہمیں چھوڑتے چلے جا رہے ہیں ملک ہم سے سنبھالانی جا رہے ہیں جو پیوپلز پارٹی ہے اس نے لون لیگ کا بیڑا گھر کر کے رکھا ہوا ہے جو مولانا فضل الرحمن ہے وہ اپنے وعدے یاد کروا رہے ہیں مویشت مکمل طور پر ان کے ہاتھ سے نکلی ہوئی ہے اس وقت عدالتیں جو ہیں وہ ایسے فیصلے دے رہی ہیں کہ جو حکومت کے لئے مشکلات کا سبب بن رہی ہیں اور جو اسطیفے ہیں انہوں نے تو لون لیگ کی کمر توڑ کے رکھ دیا انہوں نے لون لیگ کو بڑا پریشان کر کے رکھ دیا اب آپ دیکھیں کہ جی خبر سامنے آئے کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب شان گل نے یعنی جو صوبے کے سب سے بڑے لو آفیسر ہوتے ہیں انہوں نے اپنا اسطیفہ پیش کر دیا اس سے پہلے نادرہ کے جو چیئرمین تھے تارک ملک بھی اسطیفہ دے چکے ہیں اور وہ تو یہ کہتے تھے کہ جی کوئی میریٹ نہیں ہے یہ ہمیں ایسے کام کرنے کا کہتے ہیں جو ہم کبھی نہیں کر سکتے اس سے پہلے جو چیئرمین نیب تھے آفتار سلطان وہ اسطیفہ دے کے جا چکے ہیں اور دلچسپ بات جائے کہ ان کو یہ حکومت خود لے کر آئی تھی اب شباز شریف لندن کے اندر ہے نواز شریف سے ملاقات کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور پیچھے سے جو شاید خاقان عباسی ہیں مفتہ اسماعیل ہیں ان کو پارٹی سے آؤٹ کرنے کے مکمل تیاریہ کر لی گئی ہے بلاول بھٹو نے سواد کے اندر جلسہ کی ہے اور نون لیگ کی حکومت کو ماننے سے انکار کر دیا جو ہے اب وہ نون لیگ کے لیے تو مزید سخت ہوتے جا رہے ہیں پی ڈی ایم کے اندر جو باقی تیرہ سیاسی جماعتیں تھیں اب ان کے لیے بھی حالات موثر نہیں رہے اور نون لیگ اس وقت سخت پریشانی کے اندر آئی ہوئی ہے ان کو سمجھ بھی نہیں آرہا ہے کہ وہ کس طرح سے ان سارے کرائیسٹ سے نکلے اور کیسے ان سارے کرائیسٹ سے نکلنے کے بعد اپنے آپ کو مزید مضبوط کریں کیونکہ اب ان کے لیے کوئی چیلنج صرف جے نہیں ہے کہ مویشت ان کے لیے چیلنج ہے ان کے لیے یہ چیلنج جتنا بڑا نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام کو سب سیڈی دینی ہے یا آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کرنے یا ان مذاکرات کو کامیاب کرنے ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج اس طرح یہ بنا ہوئے کہ جی مولانا صاحب اس وقت جو نون لکھ کی سیٹیں اپنے پاس لانے کے چکر میں ہیں ان سے کیسے نپٹا جائے اس سے تو ان کو یہ سمجھ میں نہیں آرہی ہے کہ بلاول بھٹو کو وزیراعظم بنانے کے لیے آسی والی زرداری جو کام کر رہے ہیں جس طرح کی پلیننگز کر رہے ہیں جس طرح کی میٹنگز کر رہے ہیں جس طرح کی ملاقاتیں کر رہے ہیں جس طرح کے آنے والے فیوچر کے حوالے سے وہ باتیں کر رہے ہیں اس کو کس طرح سے روکا جائے کیونکہ اس وقت اب پیوپلز پارٹی اور مولانا فضل رحمان کے بارے میں نون لکھ کو بڑی اچھی طرح پتہ چل چکے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ آمانے والے وقت کے اندر کھڑے نہیں ہوں گے مزید وقت اور پھر ان کی طرف سے اگر ہماری سیٹے لینے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر ہمارا جو سیاسی فیوچر ہے وہ دعو پہ لگ جائے گا تو سچویشن جو ہے وہ بڑی دلچسپ بنی ہوئی ہے نون لکھ کے لیے بھی پیوپلز پارٹی کے لیے بھی مولانا صاحب کے لیے بھی اور نون لکھ جو مشکل ترین حالات سے گزر رہی ہے بن کا آنے والا وقت کیسا ہونے جا رہے ہیں بڑی دلچسپ کہانی سامنے آئی ہے بڑی دلچسپ جو معلومات ہیں انفورمیشن ہے جو بڑی دلچسپ تفصیلات ہیں وہ سامنے آئی ہیں بڑی بڑی ایسی اہم خبریں ہیں جن کو ہمارا میڈیا چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں آج کسی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو وہ ساری خبریں دیں گے جس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ نون لیگ اس وقت کتنی بری طرح فرس چکی ہے اور ان کے پاس نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے لیکن اس سے پہلے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کرنی ہے کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے ملک کے حالات کے اوپر رحم پرما ہمارے ملک کا اگلا وزیراعظم اس شخص کو بنا گئے جس شخص کو پاکستانی عوام سب سے زیادہ پیار کرتی ہے آپ پاکستان کا اگلا وزیراعظم کس کو دیکھنا چاہتے ہیں کمیٹ سیکشن کے اندر نام ضرور لکھ دیجئے گا اور اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مد بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری تمام تر ویڈیوز اسی طرح بروقت موصول ہوتی رہے میں ہوں شکیل حیدد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسند دید ہے چینل بگا فیکس ناظرین لگرام یہ اب جو سچیشن سامنے ہے یہ سب سے پہلے ہم آپ کو جو پیپلز پارٹی ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں پ پنجاب کے اندر تو وہ کر رہے ہیں وہ جی بڑے بڑے جلسے بھی کر رہے ہیں بڑی بڑی سپیچز بھی کر رہے ہیں آسفل زرداری نے پنجاب لاہور کے اندر ڈیرے ڈال کے رکھے ہوئے تھے بلا وال ہاؤس کے اوپر کتنی بڑی بڑی اہم چکسیات ملتی رہی ہیں اور زرداری نے بڑے طریقے سے جو ایک اہم اور بڑی سیاسی پارٹی بنی ہے اس پارٹی کو بھی اپنے ساتھ کھڑا کر رہے ہیں کے اندر کامیابی کے حوالے سے اس میں ب� کام شروع کر دی ہے اور ان کو اپنے ساتھ جب یہ ملا لے گا تو پنجاب کے اندر جو نور لیگ ہے اس کے چھکے جھوڑ جائیں گے اور نہ صرف پنجاب کے اندر بلکہ آپ دیکھیں کہ سوات کے اندر بھی اب بلاول بھٹو زرداری نے جلسہ کی ہے اس جلسے کے اندر بھی اس نے یہی باتیں کہے گی ہم نور لیگ کے ساتھ زیادہ وقت نہیں کھڑے ہوگے بلکہ ہم اپنی جو سیاسی پارٹی اس کو مزید مضبوط کریں پیوپلس پارٹی پاکستان کے ہر بندے کے حقوق کا تح حفظ جکینی بنائے گی اور ہم نے آنے والے وقت کے اندر پورے پاکستان کے اندر ہپنی حکومت بنانی ہے وزیر آزم بلاول بھٹو زرداری کو بنانے کے لیے جو کام ہے جو وعدے ہیں اب ان کے اوپر کام تیزی سے بڑا جاری ہے اور آنے والا وقت آپ دیکھیں گے کہ جو پیوپلس پارٹی ہے اس کے لیے تھوڑا بہتر ہو سکتا ہے لیکن دوسری طرف جو نور لیگ ہے اب نور لیگ کے شاید خاکان ابباسی جن کو ماضی کے اندر وزیر آزم پاکستان بھی بنا آیا گیا تھا اب ان کو پارٹی سے نکالنے کی بات کی جاری ہے مفتہ اسماعیل کو پارٹی سے نکالنے کی بات کی جاری ہے اور ان کو نکالنے کی بات اس لیے کی جاری ہے کیونکہ خاکان چاہی دباسی ہے اسے تو واضح طور پر نکھائے گئے کہ جو چیئرمن پی ٹی آئی ہے وہ تو کسی صورت بھی پاکستان نہیں چھوڑا ہے اس کو آپ کسی صورت بھی دباؤ میں نہیں لازکتے ہیں ان کو آپ کسی صورت بھی پریشرائز نہیں کر پا رہے ہیں وہ بالکل آج بھی ڈنکے کی چوٹ کے اوپر م بھیجنے کے حوالے سے کام شروع کر دیا گیا کہ شاید خاکان عباسی کو شوکاس نوٹس بھیڈا جائے کہ یہ اپنے بیانات کو درست کرے ورنہ پارٹی میں ان کی ریپلیس میں بڑی ایزیلی ہو سکتے ہیں اب دوسری طرف جو مفتہ اسماعیل ہے وہ نونلک کے لیے سکتے ہیں بہت بڑی ٹینشن بنے ہوئے کیونکہ ان کی ایسے بیانات سامنے رہے ہیں کم ہی مجھے کہتے ہیں کہ مویشت ٹھیک نہیں چل رہی ہے ابھی جو بجٹ آیا انہوں نے بجٹ کے اوپ شاید خاکان عباسی کے بعد مفتہ اسماعیل کا جب ایسا بیان سامنے آئے تو پھر نونلک کے چھکے چھوٹنا بنتے تھے کیونکہ اب اتنے بڑے بڑے رہنما جب نونلک کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جب اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں تو پھر آپ اندازہ لگا لیجئے کہ نونلک کے اندر کتنی ٹوٹ پھوٹ مچی ہوئی ہے اور نونلک کے اندر کے جو لوگ ہیں وہ کس طرح سے اب ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے ہیں یا جو حکومت کی پ اب جو آسیف علی زرداری ہے اس کی یہ کوشش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنے بیٹے کو وزیراعظم بنانے کے لیے نونلک کا پتہ کرتے کیونکہ جب تک نونلک کھڑی ہے بلاول بھٹو زرداری کو وزیراعظم نہیں بنایا جا سکتا ہے اور حامد میر کے ایک پروگرام کے اندر تو بلاول بھٹو زرداری کے باپنی آسیف علی زرداری نے بڑے واضح الفاظ میں شکاف الفاظ کے اندر یہ کہا تھا کہ میں مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو وزیراعظم بنت جانا ہے تو اس کے لیے سب سے جو بڑی رکاوٹ اہم اس وقت موجود ہے وہ نونلک ہے نونلک کی جو وزیراعظم بننے کی جتنی بھی کوشش ہوتی ہیں وہ حامدے دیکھتے ہیں کہ ان کا ہمیشہ سے ٹکر کا مقابلہ رہا ہے پیوپلز پارڈی کے ساتھ وزیراعظم شب لے لے کے لیے ایک جانب پیوپلز پارڈی کہتی تھی ہمارا وزیراعظم دوسری جانب نونلک کہتی تھی یعنی کہ آج تک یہی سیاست چلتی آئی تھی جب تک پاکستان پیوپل تحریک انصاف نہیں آئی تھی اور پاکستان تحریک انصاف کے آنے کے بعد اب جب یہ اکٹھے ہوئے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے اور اس کو ختم کرنے میں یہ کامیاب ہوئے تو اب ان کی کوشش ہے کہ جی ہم اپنے اپنے وزیراعظم بنائیں ہم اپنے اپنے بندوں کو آگے لائیں اور اس کے لیے زرداری نے بڑے زبردست طریقے سے پھوٹ دلوانا بھی شروع کر دیا ہے نونلک کے اندر آپ دیکھیں کہ نونلک کے بڑے بڑے رہنماں ہیں وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے ہیں ان کے جو بیانات ہیں وہ نونلک کے لیے بڑے مشکل ہوتے جا رہے ہیں نونلک کے سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے کہ وہ کیا کرے اور کس طرح سے معاملات کو آگے لے کر چلے شباز شریف لندر گیا ہوئے نواز شریف سے ملاقات کرنے کے لیے اور نواز شریف اگر شباز شریف کو یہ کہتے کہ جی الیکشن کروانے کے لیے فوری طور پر قدمات اٹھاؤ تو بھی نونلک کے لیے مشکلات ہیں اگر الیکشن جا نہیں کرواتے تو ابھی آستہ آستہ آپ دیکھیں کہ بنجاب کے اندر پیوپلز پارٹی بڑی مضبوط ہوتی جا رہی ہے نونلک کے مقابلے کے اندر وہ وہاں وہاں بھی جلسے کر رہے ہیں نونلک والے جہاں 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 جلسے نہیں کر سکتے پیوپلز پارٹی وہاں وہاں بھی جلسے کر رہی ہے وہاں وہاں کے لوگ بھی پیوپلز پارٹی اپنے ساتھ کھڑے کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے کہ جہاں جہاں نونلک اب بھی ناقام ہے اور شاید مستقبل کے اندر بھی ناقام رہے اور جو مولانا فضل الرحمن ہے کے پی کے اندر مولانا فض فضل الرحمان کو بھی ٹف ٹائم دینے کے لیے عزرداری نے مکمل پتے پہنکنا شروع کر دیا ہے سواد کے اندر جلسہ کی ہے پیوپلز پارٹی نے تو اس کا کس کو نقصان ہوئے اس کا سب سے زیادہ نقصان مولانا فضل الرحمان کو ہوئے کیونکہ مولانا فضل الرحمان سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کے کے پیکوں کو تو بلکل بھی نہیں چھڑا جائے گا وہاں پر تو کوئی بھی نہیں آئے گا وہاں پر نہ پیوپلز پارٹی آگی نہ نون لی گائی وہاں پر آپ نے اپنی حکومت کرنی ہوگی آپ اپنے بندوں کو اپنے لوگوں کو سامنے لے کر آئیے گا ابھی گورنر جو بنا کر دیا تھا مولانا فضل الرحمان کو تو مولانا فضل الرحمان نے بڑا اس کو انجوائی کیا ہے بڑا کھل کے اس کو انجوائی کیا ہے دوسرے ملکوں کے دورے بھی کرتے رہے ہیں ان کے بیٹے کو بھی بزارت ملی ہے اور ان سارے معاملات کے اندر ان کو یہ تسلیح دی گئی تھی کہ جی ہم آپ کو ڈسٹرپ بھی کریں گے آپ کو پریشان نہیں کریں گے مگر دوسری طرف پھر فوری طور پر ہی وہاں پر حملے دیکھیں کہ جی آسی والی زرزاری کا بیٹا جلسے کرتا ہے نظر آ رہے ہیں مریم بھی بھی اب کے پی کے جو تھنڈے علاقے ہیں وہاں پر جلسے کرتے کی تیاری کر رہی ہے اور ان سم چیزوں کا جو نقصان ہے وہ سیدھا سیدھا ڈائریکٹلی مولانا فضل الرحمان کو تو جائر ہے لیکن جو نور لیگیا اس کے لیے بھی بڑی مشکلات کڑی ہو رہی ہے ان کے بڑے بڑے وفا کی حضرہ جو ہیں وہ اب حکومتی پالیسیوں سے تنگ آتے نظر آ رہے ہیں کہ اب اندازہ لگائے کہ بڑی بڑی شخصیات جب اسٹیفے دے رہی ہیں چیئرمن نیب جو تھا جن کو جو خود لے کر آئے تھے وہ چلا گیا اس کے علاوہ جو نادرہ کا چیئرمن تھا اس کو ہٹا دیا گیا ہے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب شان گل جو ہے اب ان سے اسٹیفہ لے لیا گیا ہے شاید خاکان باسی مفتہ اسماعیل یہ پارٹی چھوڑنے کے اوپر تیار نظر آ رہے ہیں تو پھر اب اندازہ لگائے کہ نور لیگ کتنی زیادہ مشکلات کا سامنا کریں اور پھر پچھلے دنوں نور لیگ نے جی اپنا جو انٹرا پارٹی الیکشن تاوہ کروایا اس کے اندر پھر جو بلاول بھٹو زرداری ہے یا جو دوسرے لوگ ہیں وہ آسیل زرداری ہے اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری ہے لیکن نور لیگ انٹرا الیکشن کرواتی ہے اور اس کے اندر مریم بی بی ان کو سب سے اہم عودہ دیا گیا اس نے بڑا عودہ شباز شریف کو دیا گیا تو اس کے بعد بھی نور لیگ کے جو بڑے مرکزی رین و ماں ہیں وہ اب دھکے چھپے لفظوں کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو خاندانی پارٹی ہے ہم نے جو ساری ساری زندگی ان کو دیا تو اپنا وقت دیا اپنی ساری سیاست ان کو دیئے تو ان لوگ نے ہمارے لیے تو کچھ نہیں کیا اور آج تک ہمیں عودے نہیں دے رہے ہیں تو اس طرح کی جو باتیں سامنے آ رہی ہیں یہ بھی نور لیگ کے لیے زیادہ پریشانی کا سبب بن رہی ہے اور دیکھ رہی ہے کہ اب آنے والا وقت ان کے لیے مزید کتنی پریشانیہ لے کر آتا ہے